بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی تفصیلات ان کے وکلا نے آکے بتائیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں پھر آج انہوں نے پارٹی کے کچھ ذمہ داران کو یا سیاسی اور وکلا جو لیڈرشپ ہے ان کو پنجاب میں جانے کی ہدایت کر دیا ہے 21 اپریل کو ذمہ انتخاب ہے اور اس سے پہلے پہلے یہ تین چار پانچ دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا ڈیٹیلز ہیں جیل سے جو آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پھر مولانا سے بھی آج پی ٹی آئی کا رابطہ ہوا اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے یا کچھ اور بات چیت ہے اس کی ڈیٹیل اور پھر پی ٹی آئی کے جو ہرائے جانے والے ارکان تھے ان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا یعنی اب سلسلہ شروع ہوا جن کو فارم 47 کے ردو بدل کے نتیجے میں ہرائیا گیا اب عدالت نے ان کی واپسی کا حکم دے دیا اور اب تو نوٹیفکیشن بھی جاری ہونا شروع ہو گئے اور پلس آج سائفر کیس بھی تھا اس کی بھی سماعت ہوئی فیصلہ ابھی بھی نہیں آ سکا آج کیا چیز ڈسکس ہوئی کس کے اوپر فوکس رہا یہ ساری تفصیلیں کر کے آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں unusual activities کی یا ایسا جو پہلے نہیں ہوا یعنی جیل میں عمران خان سے ان کے وکلہ کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران آج پہلی بار شیشہ لگا دیا گیا یعنی اس طرح سے arrangements کیے گئے کہ پہلے عمران خان کے وکلہ کوئی یہ رہتا ہے یا عمران خان صاحب کو خود بھی یہ idea ہے کہ ان کی جو بارٹیت ہے وہ کوئی نہ کوئی سن رہا ہے یا کوئی آس پاس کھڑا شخص سن رہا ہے یا کوئی اور سن رہا ہے تو کبھی کبھی کام چلایا جاتا تھا خسر بھسر سے یعنی سرگوشی کر لی بارٹیت کر لی کوئی important چیز ہے تو وہ اپنے وکلہ کے کان میں ایسے بتا دی کہ جس کا کم سے کم امکان رہے کہ دیواریں جن کے کان ہے وہ بھی سن رہی ہو تو اس طرح سے بھی کام چلایا جاتا تھا لیکن پھر ایک عدالت میں petition گئی اور کہا گیا کہ جناب یہ جو اہلکار سادھ میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں بارٹیت سننے کے لیے تو یہ نہ کھڑے کیے جائیں پرائیویسی میں بارٹیت کرنے کی اجازت دی جائے تو عدالت نے یہ order کر دیا کہ عمران خان کو اور ان کے وکلا کو پرائیویسی میں بارٹیت کرنے کی اجازت دی جائے اور جب ملاقات ہو تو آس پاس یہ لوگ نہ کھڑے ہو جو سرکاری اہلکار ہے گارڈز وغیرہ یا سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں تو عدالت کے اس حکم پر عمل درامت کتنا ہوا کیسے ہوا اس کے اوپر تو بات میں جاتے ہیں آج جو ملاقات ہوئے اس میں وکلا نے آ کر بتایا کہ پہلی مرتبہ عمران خان اور وکلا کے درمیان ایک شیشہ لگا دیا گیا جو اس طرح سے لگایا گیا کہ وہ اگر دھیمے لہجے میں کوئی بات کرنا چاہیں تو وہ نہ کر سکیں اور ان کے آس پاس بدستور ایس پر لائیرز کے کچھ لوگ کھڑے تھے جیل حکام جو ہے وہ کھڑے رہے ان کی گفتگو سننے کے لیے لیکن جب وہ سرگوشی کرنے کی کوشش کریں تو وہ اس لیے نہ کر پائیں لیکن درمیان میں گلاس لگا دیا گیا تو یہ کیوں لگایا گیا یا کوئی کرونا کا منظر تو ہے نہیں کہ جناب کوئی ایسی سیچویشن نہ ہو جائے یہ محض لگ تو رہا ہے جس طرح سے وکلا بتا رہے ہیں کہ کمیونیکیشن میں تھوڑے سے مسائل پیدا ہو یا اتنی سلو کمیونیکیشن نہ ہو کہ آس پاس کوئی سن نہ سکے تو اس کے لیے لگایا گیا پھر شیرفزل مروت نے باتشت کرتے ہوئے بتایا بلکہ انکشاف کیا کہ انہیں یہ لگا کہ ایک بلب جو ہے وہ بھی اس طرح سے وہاں پہ لگایا گیا جو پہلے نہیں لگا تھا لیکن اب لگایا گیا جس میں بڑی تیز روشنی ہے اور ان کا یہ گمان ہے یا ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی یہ ملاقات جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اس بلب کے تھوڑ کوئی کیمرہ لگا کے ان کی ملاقات کے ان مناظر کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آڈیو ویڈیو جو ویڈیوز ہیں وہ کہیں پہنچائے جا سکتے ہیں ان کا یہ خیال ہے تو شیشہ لگانے کا مطلب اور یہ بلب لگانے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اس میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتے لیکن جو آج ملاقات میں چیزیں تیہ ہوئی ہیں ان چیزوں کے باوجود بھی یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان کی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں یا ان کی پلاننگ یا ان کے احکامات ریکارڈ ہو رہے ہیں بٹ سٹیل امران خان نے کچھ نئی ڈائریکشنز آج دی ہیں لائیرز کو وکلا کو اور وہ ان میں سے جو سب سے عام ہے وہ ہے مشن پنجاب ایک بار پھر سے شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ 21 اپریل کو زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی تگڑا پاور شو نظر آنا چاہیے 19 اپریل سے پہلے پہلے جو کچھ بھی کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد تو پھر وقت ختم ہو جائے گا تو آج امران خان نے شیرفزل مروت سے یہ کہا کہ وہ پنجاب کے مختلف علاقوں کا روح کرے اور جہاں جہاں پر زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں وہاں پر وہ اپنا جلسہ کرے اور ساتھ میں بیریسٹر گوھر اور امر ایوب سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی جوائن کریں اور پنجاب کا روح کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بلوچستان ٹھیک ہے سندھ بھی ٹھیک ہے کہیں خیبر پختونخواہ بھی ٹھیک ہے چلے جائیں بہت اصل چیز اصل محاذ جو ہے وہ پنجاب یا تخت لاہور ہے اب آجائیے پی ٹی آئی کے کچھ ایسے ارکان جن کو ہرایا گیا ان کی واپسی شروع ہو رہی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے یا عدالت کی طرف سے آنے والی ایک اچھی خبر پوزیٹیو خبر یہ کہ وہ ارکان تین ارکان سے یہ معاملہ شروع ہوا جن کو منتخب ہونے کے بعد یعنی انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا اس کے بعد ووٹوں کی گنتی کی صورت میں ان ارکان کو ہرا دیا گیا تھا ان کا آج لاہور ہائی کورٹ نے جو ہرایا جانا تھا اس کو کل ادم قرار دے دیا اور ان کو واپس بہال کر دیا ان میں ایک تو بلال اجاز ہے جو گجرہ والا سے تعلق رکھتے ہیں پھر رانہ فراز نون ہے لوترا سے اور پھر محمد آتف ہے ان میں دو جو ہیں بلال اجاز اور رانہ فراز نون وہ بہال ہوگی اور یہ واپس پی ٹی آئی کا حصہ بن گیا ہے سنی اتحاد کانسل کا تو اس بار عمران خان کی جو ڈائریکشن ہے یا پارٹی لیڈرشپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اپنے ارکان کو زمین اندخاب کے لیے خالی یہی نہیں ہے کہ آپ نے ووٹ کی حفاظت کرنی ہے فارم ٹی فائی لے کے نکلنا ہے اب ووٹ کی حفاظت اور فارم ٹی فائی کے ساتھ ساتھ فارم ٹی سیون کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی اس کے اوپر بھی پہرہ دینا پڑے گا تو اب ریٹرننگ افسران کے دفاتر کہاں پر ہیں کہاں پر پہرہ دینا ہے کس طریقے سے فارم ٹی سیون کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ فکر مند ہو رہی ہے پہلے خالی فارم ٹی فائی تک کا معاملہ تھا اب ٹی سیون تک آ گیا ہے تو آج پی ٹی کے لیڈران نے ایک پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں اور بتایا کہ انہیں یہ اطلاعات مل رہی ہے کہ جو انتظامیہ ہے ان کو یہ ہدایت کی جا چکی ہے کہ اس بار فارم ٹی فائی بھی امیدواروں کو نہ دیا جائے تاکہ کس سے ہی ختم ہو پچھلی بار تو فارم ٹی فائی دکھا دکھا کہ بہت ٹرول کیا یا دکھایا کہ جناب یہ تو جیتے ہی نہیں ہے اس بار پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ڈائریکشنز دی جا چکی ہیں کہ فارم ٹی فائی بھی نہ دیا جائے اب آجائیے ایک اور انٹرسٹنگ ایشو کی طرف بلکہ بہت دلچسپ معاملہ ہو گیا رانہ سناولہ صاحب میں ایک سٹیٹمنٹ ابھی دیکھ رہا تھا ٹی وی انٹرویو کے اوپر جب اینکر نے ان سے حکومت کی کار کردی کی کے حوالے سے سوال کیا جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تین سو یونٹ بجلی آپ نے موف دینے کا احلان کیا تھا ابھی پانچ روپے یونٹ بجلی آپ نے پچھلے مہینے بڑھائی دو روپے چورانوے پیسے اس مہینے نیپرا میں درخواست چلی کی ہے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا پھر بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو جب اینکر نے ان ساری چیزوں کی اوپر سوال کرنے کی کوشش کی رانہ سناولہ صاحب نے تو انہوں نے ایک طرح سے ہاتھ ہی کھڑے کر دیے کہ جیسے یہ حکومت ان کی ہے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے وعدے ہم تب پورے کرتے یا ان کو ہمارا وعدہ تب سمجھا جاتا جب ہمیں دو تہائی ایک سریعت ملتی نواز شریف وزیراعظم ہوتے اور پھر ہم جو ہے وہ ڈیلیور کرتے اور دو سال میں ہم مواشی بہران سے نکالتے پھر جو ہے وہ چیزیں سے اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہماری حکومت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ منتخب نہیں ہوئے الگ بات ہے بٹ اس ٹائم حکومت کس کی ہے اس ٹائم وزیر کس کی ہے ابھی تو پیپلز پارٹی بھی شراکت اقتدار نہیں ہے ابھی تو پورا کھیل پورے کا پورا میدان آپ کا ہے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حکومت نہیں ہے یا آپ کی حکومت تب ہوتی جب میاں صاحب باگ دور سنبھالتے تو شباز شریف صاحب کس پارٹی کی ہے ابھی حکومت کس جماعت کی ہے تو رانہ سناولہ صاحب نے تو ہاتھ کھڑے کر دی ہے جناب کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہم سے وعدوں کا نہ پوچھا جائے تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے خیر اسی حکومت کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک چلنے والا سیٹ اپ نہیں ہے اس طرح سے جبکہ اپنے ہی پارٹی کے لوگ بھی اس طرح سے آن نہ کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی دبے چھپے لفظوں میں کہیں کہ ہماری تو حکومت نہیں ہے ہم تو کٹ پتلی ہیں اور پتہ نہیں کیا وہ خود آ کے تسلیم کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے بتاتے ہیں ابھی کل پرسو میں نے بتایا نا کہ نواز شریف صاحب بھی اس چیز کا اپنے صحافی دوستوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ ہم تو خالی نوزل ہیں حکومت تو کوئی اور ہی چلا رہا ہے تو ان حالات میں یہ حکومت کب تک چلے گی مشکل لگ رہا ہے اور ایسے حالات میں جب اپوزیشن کا گرینڈ آلائنس جو ہے وہ بھی محاذ بنا کے سامنے کھڑا ہے اور پھر آج کی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مولانا فضل الرحمن سے بھی رابطہ ہوا ہے ان سے بھی حال احوال پوچھا گیا ہے اید کی مبارک بات دی گئی ہے اسد کیسر نے رابطہ کیا مولانا فضل الرحمن سے کچھ گلے شکوے بھی ہوئے پشین جلسے میں مولانا صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی نارش آرے لگے تو اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ یہ نہیں لگنے چاہیے تھے اور پھر یہ بھی تیہ ہوا کہ عید کے بعد آکے رابطے مزید بھی بڑھائیں گے اور یہ گلے شکوے بھی دور کریں گے تو اندر کھاتے مولانا کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی جو برف ہے وہ پگلتی جا رہی ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے معاملات کے اوپر اختلاف ہے اور یہ اگر مولانا صاحب آن بورڈ آ گئے تو بلوجستان کا اور خیبر پختونخواہ کا محاذ تو بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا اور دوسری طرف پنجاب میں جلسے شروع ہونے جا رہے ہیں 21 اپریل کے بعد بھی یعنی زمنی انتخاب سے پہلے پہلے تو جلسے کرنے ہیں خالی اس لیے کہ الیکشن ہے اس کے بعد کے جلسوں کے شیڈیول کے لیے ایک پچیس رکنی کمیٹی پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے حماد اذر نے اس کا اعلان کیا تھا تو وہ بھی اب سامنے آئیں آئیں گے لوگ اور جلسے جو ہے پنجاب میں شروع ہونے جا رہے ہیں آخر میں جاتے جاتے تھوڑی سی اپ ڈیٹ سائفر کیس کے حوالے سے آج سائفر کی اپیلوں کے اوپر سماعت ہوئی کئی دنوں سے ہو رہی ہے بلکہ ہفتے دو ہفتے مہینہ ہی اب تو زیادہ ہی ہو گیا تو ان سماعتوں کا نتیجہ کب نکلے گا قوم منتظر ہے آج بھی بیریسٹر سلمان صفدر نے ایک بار پھر سے سارے اپنے جو دلائل تھے ان کو کنکلوڈ کیا اور ساری بحث جو ہے وہ آزم خان کی اوپر ہی ہوتی رہی اور عدالت یہ مانتی آج جو بینچ تھا اس کے بڑے اہم ریمارکس ہیں خاص طور پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے کہ ایک سرکاری جو 21-22 گریڈ کا افسر تھا آزم خان وہ اچانک سے غائب ہوا پھر آیا اور پھر وعدہ ماف گواہ بن گیا جس کو ملزم ہونا چاہیے تھا وہ وعدہ ماف گواہ بن جائے تو اس کیس کی کیا حصیت رہتی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ فلڈ گیٹ کھول دیا یا یہ ایک زیمپل سیٹ کر دی کہ کسی ملزم کو وعدہ ماف گواہ کی حصیت میں تسلیم کر لیا جائے تو پھر مستقبل میں جو کیسز ہیں ان کا کیا ہوگا تو اس کے اوپر جب پروسیکیوشن کے وکلا نے کہا کہ ہمیں جناب وقت دیا جائے اس کے اوپر بات کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ وقت چاہیے تو ہم سزا پھر ابھی موطل کر دیتے ہیں لیکن ابھی کل تک کے لیے یہ ملتوی ہوگی دوبارہ سے تو اب پروسیکیوشن جو ہے ان کے وکلا کل اپنے دلائل کا آغاز کریں گے اور جیسے ان کے دلائل کنکلوڈ ہوں گے تو میرا خیال ہے دو یا تین پیشیاں اور ہوں گی میکسیمم چار ہو جائیں گی اس سے زیادہ کا مجھے لگتا نہیں ہے تو دو سے تین یا چار پیشیوں کے اندر اندر یہ مواملہ کنکلوڈ ہوگا اور اس کا فیصلہ بھی محفوظ ہو جائے گا مینوائل عددت کا کیس جو ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ نکل آئے گا فیصلہ اور پھر کل جو ہے الکادر ٹرسٹ کیس کی بھی سماعت ہے تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی تک کے لیے اتنے اپنا بہت سا خیال لگیں اللہ حافظ